سورہ قصص میں یہ بیان کیا گیا کہ فیرعون یہ مصر کا بادشاہ تھا اور یہ بہت ہی ظالم تھا ویسے ہونچ نیش تو پہلے سے تھی اور کچھ لوگ امیر تھے کچھ لوگ غریب تھے یہ امیری اور غریبی شروع سے آ رہی تھی لیکن دنیا میں سب سے پہلے طبقاتی تقسیم فیرعون نے کیے یہ بیک ورڈ یہ نیچی ذات کا یہ اونچی ذات ہے سب سے پہلے طبقاتی تقسیم فیرعون نے کی یہ بیک ورڈ ہے اور جو لوگ نیچ ذات کے مانے جاتے تھے ان کے حقوق ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جن کو اشراف اور شریف سمجھا جاتا تھا آلہ خاندان کا سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کو حکومت سے جو مراہد ملنی چاہیے ان کو کوئی ریایت نہیں دی جاتی انہیں تمام مراہد سے محروم رکھا جاتا تھا بیلوں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا اور انہیں اتنا رزق دیا جاتا تھا جس سے یہ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں اور ہمارا کام چلتا ہے کمائیں یہ اور ان کی کمائی کے اوپر زندہ رہے طبقہ طبقہ اشراف شریف لوگوں کا بادشاہوں کا طبقہ حکمرانوں کا طبقہ جرنیلوں کا درنیلوں کا طبقہ تو طبقاتی تقسیم سب سے پہلے اسی نے کیا اور کمزور قوم سے یہ بیگار لیتا ہے ان کے اوپر ظلم کرتا ڈیوائیڈ ہے رول کا جو خلصفہ ہے انگریزوں نے شاید اسی سے لیا ہے کسی نجومے نے بتا دیا کہ تیری اس حکومت کا ختم کرنے والا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا یہ قیبتی تھا ایک خاندان کا قیبتی جو فیرون کا خاندان تھا اور بنی اسرائیل کا خاندان یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کے بیٹوں کا جو خاندان تھا انہی کو حقیر سمجھا جاتا تھا انہی سے بیگار لیا جاتا تھا اور ہر ظلم اور ستم ان کے اوپر روا رکھا جاتا تھا نجومی نے آگر کے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوتا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا تو اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے لڑکیوں کو باقی رکھا جائے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ نجومی نے یہ بتایا تھا مونجومی نے بتایا تھا کہ حکومت کا خاتمہ کرنے والا لڑکا ہوگا تو جتنے پیدا ہوتے بچے سب کو قتل کر دیا جاتا اور باقاعدہ جاسوس دائیاں ہر ہر گھر میں جاتی کسی عورت کو حاملہ دیکھتی تو بنابراہ اس لیے پر نگاہ رکھتی کہ دیکھو اس سے کیا پیدا ہونے والا ہے لڑکا یا لڑکی لڑکا پیدا ہوتا ٹھین کر کے قتل کر دیا جاتا اس کے بعد فراؤن نے یہ دیکھا کہ سارے لڑکے قتل کر دیا جاتے رہے ہیں تو پھر ہمارے کھیتوں میں کون کام کرے گا ہماری بیگار کون کرے گا لہذا اس نے یہ اعلان کیا کہ ایک سال لڑکے نہ قتل کیے جائیں دوسرے سال کے لڑکے قتل کیے جائیں تو جس سال لڑکے قتل نہیں ہوتے تو اسی سال حضرت حارون علیہ السلام پہلا وہ بچ گئے اس لیے کہ اس سال بچوں کو قتل نہ کیا جانے کا حکم تھا اسی سال حضرت حارون ہوئے جو حضرت موزہ کے بڑے بھائیں وہ بھی نبی تھے اس لیے کہ اس سال یہ حکمتہ کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے سارے بچوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہمارے کھیتوں میں کام کرے لوگ محنت کا کام کون کرے گا یہی لوگ کریں گے اور جس سال بچوں کے قتل کا حکمتہ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں ظاہر فرمائیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے بطن میں آئے تو حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوتے تھے اس لیے دائیوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان کے حمل ہے اور جب پیدا ہوئے تب ان کے قتل کا خطرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی کی ہو سکتا فرشتہ ہے اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا غیرِ نبی کے علاوہ اب تو کوئی فرشتہ کسی غیرِ نبی کے پاس آئی نہیں سکتا نبی اکیم صلی اللہ علیہ السلام کے بعد پہلے کیا آتا تھا فرشتہ آتا تھا عام آدمی کے پاس بھی آ جاتا تھا دلیل مسلم شریف کی وہ روایت ہے ایک گنجا اور ایک کوڑی اور ایک اندھا یہ تین تھے ونی اسرائیل میں ان کے پاس فرشتہ ہے اور اس کے بعد وہ ایک لمبا قصہ ہے آپ پڑھ لیے عام آدمی کے پاس فرشتہ آنے کا ثبوت حدیث میں موجود ہے فرشتہ آیا ہوگا وَاُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَانَ ارْضَعِي لیکن ایک دو دفعہ آنا یہ کسی بات کو بتلانے کے لئے آنا ہے وہی نازل کرنا نہیں ہے اس وجہ سے کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی تو وَاُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَانَ ارْضَعِي اب دودھ پلا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِي موسیٰ پیدا ہوگا اب دودھ پلا اور اگر تجھے خوف ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا تو فالقی افلیم تو ایک تابوت بنا لے اور تابوت بنا کر کے اس کے اندر رکھ دے اور حوالے دریا کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خدشہ ہوا ان کی جان کے لیے تو ایک تابوت بنوا کر کے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور ان کی بہن کو دیا کہ دریا میں ڈال دے اور دور رہ کر کے علا جنوبی دور رہ کر کے نظر رکھ دیکھتی جا یہ صندوق جاتا کہاں ہے صندوق کو حوالے دریا کر دیا گیا یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں جو راستہ جاتا تھا پانی کا اس میں داخل ہو گیا علیہ السلام بہتی ہوئی تھی نوکرانیوں سے کہا کہ دیکھو وہ کیا ہے وہ صندوق بہتا بہتا رہا ہے کھول آ گیا تو دارا بچہ فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی یہ کہتا تھا یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی بیوی کو ایک بچہ دینے پر تابوت نہیں تھا یہ پتا نہیں کیسا خدا تھا جو محتاج ہو اپنی بیوی کو ایک بچہ نہ دے سکتا وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا یہ ایسا خدا تھا بچارہ جن کے اولاد نہیں ہوتا انہوں نے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے حضرت آسیا نے فوراں دیکھا کہ ایک منموہ ہنا سا بڑا پیانا بچہ ہے ایک تو نبی بننے والے ہیں دوسرے بہت یہ خوبصورت حضرت آسیا نے اسے بچہ بھی منموہ ہنا ہوتا ہے یہ چھوٹا ہو تو اور وہ پہ نبی بنانے جانے والے ہیں کیسے ہوں گے انداز لگئی ہے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا ہوں فیراؤن کو معلوم ہوا اور ایک روایت لکھی ہے اس میں آسنال بیان کے اندر کہ فیراؤن کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ تابوت کے اندر بہتا بہتا میرے محل میں آیا اور میری بیڈی کے پاس ہے تو ساری چیزیں بھول کر کے اس بچے کو دیکھتا رہی ہے کہا کہ ذرا دو مجھے میری گود میں دو جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں گئے اس کی داڑی پکڑ کر کے دور سے کھینچا اور ہاتھ بھی مارا اس سے گال کے اوپر فوراً اس کے ذہن میں آیا ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جو میری داڑی کھینچنے والا ہو اور جو مجھے تھپڑ مارنے والا ہو یہی میری حکومت پر قاتمہ کرنے والا ہے کہا لاؤ ادھر دو میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں بی بی نے کہا لا تکلو اس کو قتل مت کرو don't kill him اسے مت مارو اصانی الفانہ انتخدہو والا تھا شاید ہمیں فائدہ دے ہم اپنا بیٹا بنا لیں وہم لا شعورون ان کو احساس نہیں تاکہ یہی بچہ ہے جو حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہے وہم لا شعورون ان کو شعور نہیں ان کو احساس نہیں کی یہی بچہ حکومت کے خاتمے کا فرعونی حکومت کے فرعونی اقتدار کے خاتمے کا سبب ہوگا اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں فرعون کے ذہن سے نکال دی اور اس کے بعد کہا کہ دائیوں کا انتظام کیا جائے دودھ پلانے کے لئے جب سے یہ محل میں گئے چیخ کا شروع کر دیا چیخ رہے ہیں چیخ رہے ہیں جتنی دائیاں دودھ پلانے کے لئے بلائی گئیں ایک کا دودھ پینے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہوئے جو بھی دائی بوت میں لیتی دور سے چیخ مارتے پورے محل کو اللہ کے اس نبی نے اس بچے نے سر کے اوپر اڑا رکھا تھا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں وحرمنا علیہ المرابیہ من قبل سے پہلے ہی ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا تھا پیتے کیسے وحرمنا علیہ المرابیہ من قبل ان کی بہن بھی نظر بچا کر کے اندر داخل ہو گئی تو اور دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی چیخ چیخ کر کے پورے محل کو سر کے اوپر اٹھائے ہوا ہے اور دائیاں پریشان ہیں حضرت عیسیہ پریشان ہیں کہ کوئی بہلانے والا تو کہنے لگی میں ایک بات بولوں اہل بیٹی ہے ایسا گھر نہ بتا دوں اہل بیٹ مارے گھر گھر والی ایسی عورت نہ بتا دوں جو اس کی کیفادت کرے اس کا دودھ پی لے ارے کہاں بھلا کر کے لاؤ گئی اپنی ماں کو بھلا لیں اب جیسے ماں کی گود میں آئے دودھ پینا شروع کر دیا اور چیخنا بند کر دیا کہا کہ ایسا ہے کہ آپ یہیں رکھئے اور اس بچے کو دودھ پلائیے کہا کہ نہیں نہیں میرے شعور میرے گھر پہ ہیں میری بیٹیاں میرے گھر پہ ہیں میں یہاں رہ کر کے ان کا خیال نہیں رکھ پاؤں گی کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو لے جاؤ پرورش تم کرو تنخواہ شاہی خزانے سے دی جاتی رہے گی یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو پالتا ہے تو دشمن کیا پالتا ہے اس کے خاتمے کے لئے اسے تیار کرتا ہے اور اس کے خزانے ہی سے اس کے مال ہی سے اس کی پرورش کرواتا ہے کیا اس کے قدرت ہے اور کیا اس کا نظام ہے انسانی سمس سے ماورا ما فوقر ادراک ہے آدمی ایک گھر نہیں چلا سکتا وہ تو پوری کائنات کو دیکھ رہا اس کے اوپر کچھ باری نہیں ہے اور ہر دن ایک نیا کام ہے اس کے لئے یہی کام نہیں ہے کالی اس کے لئے اس کے اوپر تو اس کی نگاہ ہے ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے اور ہر روز ایک کام ہے ہر دن اس کا ایک کام ہے یہی نہیں یہی بنا کر کے دنیا بس خاموش بیٹھ گیا ہے ہر دن اس کا ایک کام ہے ہماری سمجھ سے باہر ہماری دراکھ سے باہر ہے کیا ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے موسیقی